اسلام علیکم میں ہوں ناری ستی کی اور آج ہم برائیں گے ہائی ویس ٹائل چکن جو بہت ہی جھٹ پر طریقے سے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گے اور سب سے امپورٹنٹ بات اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں تو یہاں یہ بہت ہی ٹیسٹری آج بن کر تیار ہوگا تو چلیے چل کر بنانے سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سمپل انداز میں اور یہ انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزے کا لگے گا تو یہاں پر میں نے لیا ہے کوئی چھے سے سات عدد میں نے ٹیماٹر لیا ہے جو بیٹ سے کٹ لگا دیا ہے ہاف میں نے کیجی چکن استعمال کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون بھر کے میں نے کالے میرچ سو گرام دہی استعمال کیا ہے میں نے اور ادرک ریسن کا پیز جو ہے ون ون ٹیبل سپون اور یہاں پر میں نے استعمال کیا ہے گرہ مسالہ ایک چمچ بھر کے نمک اپنے ضرورت کے مطابق آپ استعمال کریں اور یہ والی موٹی میرچیں ہیں میرے پاس جس کے میں نے بیچ الادہ کر دی ہے تو ان مسالوں کی کونٹیٹی آپ دیکھ لیں اب میں نے یہاں پہ لینا ہے کوئی بھی ایک بردن اور بردن پہ یہ بیچ سے کٹ لگے ہوئے ٹیماٹر کو یہ میں رکھتے جاؤں گی اور اس پہ میں استعمال کروں گی تقریباً دو کپ میں پانی استعمال کروں گی اور اس کو میں تقریباً رکھ دوں گی میڈیم فلیم پہ دس منٹ تک جب ہم دس منٹ رکھیں گے تو ہماری ٹیماٹر جو ہے بہت اچھے سافٹ ائرکے سے یہ سافٹ ہو جائیں گے تو اب ان کا میں نے چھلکہ سارا جو ہے اوپر سے اٹھا لینا ہے ریموف کر دینا ہے اور اس کا پانی جو ہے میں نے ہائی فلیم پہ اب ٹرائے کر لینا ہے جب یہ پانی ہائی فلیم پہ ٹرائے ہو جائے تو یہ ہمارا ایک بن جاتا ہے ٹیماٹر پیوری تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زبردست سے میں نے چھلکے بھی اس کے اتار لیا ہے اور اس کو میں بنا لوں گی ایک پیسٹ یہ پانی ختم ہو گیا پیسٹ بنا کے اس کو رکھ لینا ہے اب یہاں پہ میں نے ایک کڑائے پہ ہاف کپ آئل کا استعمال کیا ہے اور اس میں میں چکن ایڈ کروں گی چکن کو آپ نے اس وقت تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر چینج نہ ہو جائے ابھی آپ کو یہاں پہ کوئی بھی چیز ایڈ کرنے کے ضرورت نہیں ہے ہائی فلیم پہ ہمیشہ آپ چکن کو فرائے کیا کریں کیونکہ اس سے چکن آپ کی لگتی بھی نہیں ہے اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کی چکن جو ہے پتیلی پہ لگتی ہے تو آپ ہمیشہ تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے اگر چکن فرائے کرتے ہیں تو آپ کی چکن کبھی بھی نہیں لگے اس طرح سے آپ نے اس کو بہت اچھا فرائے کر لینا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی سمیل سی ختم ہو جاتی ہے اور بہت اچھا یہ جو ہے فرائے ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میلا گتا چمچ کو اس کو چلا رہی ہوں تک اس کا کلر جو ہے بہت زبردستہ چینج ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلر جو ہے اس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب یہاں پر میں ادرک لہسن کا پیسٹ ایٹ کر رہی ہوں اور یہ آج شامل کر کے آپ نے اس کو تین منٹ تک اس کی زبردستی ایک بنائے کرنی ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے چکن کی جو ہے ساتھی چکن بہت اچھے سے اس میں خوشبو آ جاتی ہے اور ادرک لہسن جو ہے بہت اچھے سے فرائے بھی ہو جاتا ہے ساتھ میں تو میں اس کی ایک بنائی زبردستی تین منٹ کلر کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی بنائی لازمی اچھی کرنی ہوتی ہے تو یہاں پر بہت اچھا آپ نے اس کو بھون لینا ہے اور زبردست سے اس پر ایک کلر بھی آ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست سے آپ اس کو بھون لیں یہاں پر اور یہاں پر میں ایٹ کروں گی اب یہ مرچے مرچے میں اب میں نے کچھ بارہ دس سے بارہ دد لیا ہے اور آپ چاہے تو اس کی کانچری کمیت زیادہ کر سکتے ہیں یہ ہائی ویس ٹائل چکن نے آپ کو اچھ بنانا سے گھا رہی ہوں بہت ہی سمپل طریقے سے آج یہ اب بنے گا اور یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لے گا انشاءاللہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمل کی مدد سے میں اس میں مرچے ایٹ کر کے اس کو ایک زبردست سے فرائی کروں گی تاکہ اس کا جو ٹیسٹ زائقہ ہے بہت زبردست ہو جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میں بھی کچھ براؤن براؤن سے کلر آنے لگیں آپ نے اس کو دو تین منٹ بس فرائی کرنا ہے بہت زیادہ آپ نے فرائی نہیں کرنا ہے اس کا کلر جو ہے پھر خراب ہو جاتا ہے زیادہ فرائی کرنے کے بعد اب یہاں پر جو میں نے دمائٹر پیوری بنائی ہوئی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بہت زیادہ شاندار ہے ماشاءاللہ یہ بہت ہی کلر فلور لگ رہا ہے ماشاءاللہ تو اس کو آپ ایٹ کر کے اب میں ہائی فلیم کر دیا ہے میں نے اب ہائی فلیم پہ میں اس کو کک کروں گی تقریباً دو سے تین منٹ تک کے تاکہ یہ جو ہے تھوڑا مکس ہو جائے اور یہ تھوڑے سے ایک ببلز آ جائیں پھر میں اس کو کور کر کے رکھوں گی تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ تک کے کیونکہ میں نے اس کو چکن بھی فرائی کیا ہوا تھا کیونکہ جب ہم ساتھ آٹھ منٹ چکن کو کک کرنے پہ لگاتے ہیں تو چکن جو ہے بہت ہی سوفٹ جو ہے یہ چکن ہوتی ہے تو میں اس کو کور کر کے رکھوں گی تقریباً آٹھ منٹ کے لیے تو آپ سے آٹھ منٹ کے بعد ملتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہمارا یہ جو آٹھ منٹ کچھ ہو چکے ہیں اور اس کا پانی بھی کچھ ڈرائی ہونے لگا ہے اور کچھ ہی بس کچھ پانی اس کے بجے میں نے یہاں پہ پانی وغیرہ کچھ ایڈ نہیں کیے تو آپ نے بھی کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کرنی ہے ابھی تو یہ زبردست ہے میں نے اس کو چلا لینا ہے اور یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں نمک اب اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہ ایڈ کیا کریں اور یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ایڈ کیا ہے کالے مرچ بھی ایڈ کرتے ہیں میں نے اور ساتھ ہی گڑا مسالہ بھی ایڈ کیا ہے میں نے ہائی فلم میں میں اس کو چمچ کی مدد سے اس کو بہت ہی زبردست میں چلا لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں چلے لگا اور پانی میں نے بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ہے سارا ٹیماتر جو اس میں تھا اس کے پانی پر یہ چکن ہماری زبردست سے یہ گل چکی ہے تو اس کو چمچ کی مدد سے آپ نے بہت ہی زبردست تلا لینا ہے تاکہ جو اب میں نے اس کو لو میڈیا فلم پہ ہی رکھنا ہے تاکہ جو میں نے گرم مسال اور ساری چیزیں ایڈ کی ہیں یہ زبردست سے اس پر لگ جا تو دو تین منٹ کے بعد اب یہاں پر میں پھیٹا ہوا دہی استعمال کر رہی ہوں تو دہی جو ہے آپ نے پھیٹ کر ہمیشہ استعمال کرنا ہے یہ تقیباً سو گرام میں نے لیا ہے تو یہاں پر آپ نے اس کی میکسنگ بہت زبردست کر لینا ہے تو یہ ایک زبردست چکن آپ کے سامنے آج میں پھیش کروں گی بنا کر اور آپ بھی بنائیں گی اسی طرح مجھے فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی بھی یہ ہائیوی چکن جو ہے بہت زبردست سٹر میں بن کر تیار ہوگی تو یہاں پر دیکھ لیں اس مسالے کو میں تقریباً جب بھی ہم کبھی دہی کا استعمال کرتے ہیں تو فلیم کو ہم لو ہی رکھتے ہیں تو میں نے فلیم کو جو ہے لو رکھا ہے لو میڈیم فلیم میں نے یہاں پر آپ ہی رکھا ہوا ہے تو یہاں پر میں نے اس کو چلا لینا ہے اب بھی یہ تھوڑی سی وائٹ فٹ اور کچھی دیں یہاں پر دیکھیں کلر اس نے چینج کر لیے ہے میں کور کر کے رکھ رہی ہوں تقریباً تین منٹ کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں زبردست ہے یہاں پر ایک آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ریڈ کلر اور یہاں پر میں ایڈ کر رہی ہوں دنیا میں فریش دھنیا یوز کر رہی ہوں فریش دھنیا یوز کرنے کے بعد آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے دو سے تین منٹ تک کے بس یہ زبردست ہی ہماری ٹیسٹ جو ہے تیار ہو گئی ہے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیوں تو آپ نے لے رہنا ہے کوئی سبھی پیارا سا برطن اور برطن پر ایڈ کرنا ہے یہ ہائیوی چیکن جو بہت ہی کم ٹائم میں بہت ہی یونک زبردست طریقے سے آج میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے امید کرتی ہوں یہ زبردست اور مزہدار سیڈریس پر آپ کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کمنٹس کرنا نہ بھولا کریں تو چلتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال اور مجھے دے اجازت اللہ حافظ مجھے دے اجازت